اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسل کے ورکشیٹ میں اگر آپ تمام پیجز کے اوپر وارٹر مارک لگانا چاہیں ٹیکس لگانا چاہیں اپنے شیٹ کے اوپر تو آپ کیسے لگائیں گے ایم اس ورڈ میں اس کا ایک پراپر طریقہ ہے لیکن ایکسل میں ایسا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے لیکن ہمیں ایک جگار لگا کے ہیڈر سیکشن کے ٹیکسٹ کو نیچے لے کے آتے ہیں پیج کے درمیان میں اور اسی سے ہم وارٹر مارک لگا سکتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ سب سے پہلے یہاں سٹیٹس بار میں دیکھئے گا یہاں پہ پیج لے آوٹ کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اگر آپ یہاں پہ آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آ رہا تو آپ انزرٹ ٹیپ پہ کلک کر کے یہاں پہ ٹیکسٹ گروپ دیکھ لیں اور اس کے اندر ہیڈر اینڈ فوٹر کمانڈ اس کیو پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ جو اس پہ ہیڈر کی وارٹ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ پیج کے یہاں لیفٹ سائیڈ پہ لانا ہے تو آپ اس سیکشن کو use کریں اگر سنٹر پہ لانا ہے تو آپ سنٹر والے اس سیکشن کو use کریں اگر رائٹ سائیڈ پہ لانا ہے تو آپ اس ہیڈر کی رائٹ سیکشن کو یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ درمیان میں پیج کے سنٹر پہ کوئی ٹیکسٹ لگنا چاہتا ہوں میں ٹائپ کر دیتا ہوں لرننگ سٹوڈیو اب یہاں پہ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے اور ہوم ٹیپ پہ جائیں اس کی فونٹ سائز تھوڑی سی انکریز کر دیں اور اس کو میں تھوڑا سا بولٹ کر دیتا ہوں اور اس کی جو فونٹ کلر ہیں اس کو میں تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ٹیکسٹ نیچے ہم کیسے لے کے آئیں گے پیج کے درمیان میں کیسے لے کے آئیں گے تو آپ کرسر کو اس ٹیکسٹ کے سٹارٹ پہ لے کے آئیں اور کیبورٹ سے انٹر کی پریس کرتے جائیں انٹر کرتے جائیں گے یہ ٹیکسٹ نیچے آ جائے گا اب آپ اس ایریا سے باہر کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا ٹیکسٹ آپ کو شو ہو رہا ہے اب اس کی اوپر آپ جو بھی مرضی لکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور یہ ٹیکسٹ آپ کے ہر پیج پہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو اگر آپ نے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تو آپ یہاں ہیڈر سیکشن میں کلک کر کے اس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں اس کے سٹارٹ پہ کلک کریں بیک سپیس کی دبائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح آپ اپنے اس ٹیکسٹ کو بیک گراؤنڈ میں لا سکتے ہیں اگر اس کی جگہ آپ نے کچھ ایمیج لگانا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اس ہیڈر سیکشن میں کلک کر کے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے بیک سپیس دبا کے اس کو ریموف کریں تو آپ کے تمام پہ جس سے یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے ایمیج لگانا ہے تو آپ جیسے ہیڈر سیکشن پہ کلک کریں گے تو اوپر آپ کے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر کے ایک ٹیب آ جائے گا اس کی اوپر کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا پکچر اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ چونکہ ورک آپ لائیں اور اپنے سسٹم میں کوئی بھی پکچر آپ اٹھائیں میں یہاں سے ایک پکچر سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ لوگو ہے یہ لوگو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ جیسے یہاں پہ پکچر اٹھ کریں گے تو یہاں پہ یہ ایمپرسن سائن اور یہ جو پکچر لکھا ہے آپ جیسے بائر کلک کریں گے تو آپ کو ایمیج نظر آ جائے گا اب آپ کیا کریں گے اس پکچر کو میں نے لیچے لے کے آنا ہے تو جس طرح ہم ٹیکسٹ کو نیچے لے کے آتے تھے اسی طرح جو ٹیکسٹ اندر لکھا ہوا ہے اس سیکشن کے اندر اس کے سٹارٹ میں آپ کرسر لے کے آئے اور کیبورٹ سے انٹر کی پریس کرتے جائیں تو آپ جس طرح نیچے آتے ہیں تو یہ ایمیج بھی نیچے اسی پوزیشن پہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بائر کلک کر دیا تو یہاں پہ اب اگر اس پکچر کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیے یہ آپ ہیڈر سیکشن میں اس سیکشن کے اندر کلک کریں اور اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں پھر ہیڈر انڈ فوٹر سیکشن کی اوپر کلک کر کے یہاں پہ پکچر فارمیٹ پکچر فارمیٹ میں آپ نے یہاں پہ یہاں سے آپ اس پکچر کی جو سائز ہے وہ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سائز تھوڑی سی انکریز کر دی اور یہاں پکچر جو ہے اس کو کلر جو اس کا میں نے تھا واش آؤٹ اپشن سیلیکٹ کر دیا اوکے کریں تو ایک تو اس کا سائز جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائز اس کا تھوڑا سا انکریز ہو گیا اور بیکگراؤنڈ میں آپ کو ایک ڈیم کلر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں اوپر کر دیتا ہوں اس ایمیج کو تھوڑا سا اوپر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ٹیکسٹ سے بائر پہلے کلک کر کے بیک سپیس کی پریس کریں اور ایک ٹیکسٹ کو تھوڑا سا اوپر لے کے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ایمیج ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں اسی طرح یہ پکچر جو ہے آپ کے ہر پیج کی اوپر شو ہوگا آپ جتنی بھی پیجز آپ کے ورکشیٹ میں ہوں گے ہر پیج کی اوپر یہ لوگوں نظر آئے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو سے آپ نے توڑا بہت ضرور سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک اور کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا